جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد عاصف شہزاد اور میں اس وقت موجود ہوں وڑچہ میں جہاں پہ اولمپیا مارڈل ہائر سکنٹری سکول میں آج ہم آپ کو ان کی سیر کرانے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیا تعلیم دے رہے ہیں اور کیا سہولیات دے رہے ہیں ہمارے علاقے کو کیونکہ یہ بیک وڈ ایریا ہے یہاں پہ جو تھوڑے سے مسہل ضرور ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ تعلیم کیسی دی جاری ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں جی تو ہم سکول میں داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمیں رسیب کیا ہے محمد فیصل جاکوب صاحب سے اور یہ سکول کے یہاں پہ انچارج بھی ہیں اور سارے انڈرن کے چلتا ہے تو جی سیر اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں ویلکم کیا یہاں پہ بہت اچھا لگا تو کیا آج دکھانا چاہ رہے ہیں سکول کے ہمارے یہاں پہ جو تعلیم دی جاری ہے بچوں کی جی کمپیوٹر لیب کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہمارے سکول میں تین قسم کی لیب موجود ہیں ایک بلکل جونئر سکول کے لیے ایک میڈل سکول کے لیے ایک ہائر سکول کے لیے اس وقت جس ہم لیب میں کھڑے ہیں یہ ہائر سکول کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے تو ہم اسے ساتھ ساتھ اپنے سسٹمز کو اپگریڈ کرتے رہتے ہیں اس وقت جس لیب میں ہم کھڑے ہیں اس پہ 2019 میں ہم نے اس کو دو دفعہ اپگریڈ کیا اپگریڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہم نے پچھلے سارے کمپیوٹرز اٹھا دیئے اور ہم نئے پرچیز کر کے لائے دوزار اکیس جیسے اب شروع ہوا ہے تو اس پہ بھی تقریباً ایک لاکھ سینتیز ادا روپیہ کے ہم نے کچھ نئے سسٹمز یہاں پہ لاکھے رکھیں جی اس وقت ہم جب موجود ہیں یہ آڈیو ویجیول رومز ہے یہ بڑے جو سکولز ہیں لاہور میں یا انٹرنیشنل سکولز وہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے تو ہم نے بھی اس چیز کو کاپی کیا یہاں پہ اپنے پاس یہ اس وقت ہم جس آڈیو ویجیول رومز میں ہیں یہ جونئر سکول کا یہ آڈیو ویجیول رومز ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک سینئر سکول کا بھی موجود ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہم کتابوں میں ان کو پڑھا رہے ہیں وہ ہم ویڈیو کا ذریعہ ان کو دکھاتے ہیں جس طرح ہی ابھی یہ لیف کا جو سٹکچر ہے وہ چل رہا ہے جیسے بچے ابھی وہ لیف کا سٹکچر بک میں دیکھتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں ہوتے جب وہ چیزیں ہم یہاں پہ ان کو ویڈیو کو ذریعہ دکھا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ورٹی بریٹس ان ورٹی بریٹس جانوروں کا کانسپٹ ہے وہ جب یہاں پہ رنگتے ہوئے بولتے ہوئے چلتے ہوئے وہ جانوروں کو دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو زیادہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے لائبریری کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہے جی لائبریری ویسے ہر اچھے سکول کی ایک ضرورت ہوتی ہے اور بچوں کو اس کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے اور ہم اس چیز کے لیے بہت زور دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ لائبریری میں آئیں اس وقت جس لائبریری میں ہم کھڑے ہیں یہ جنئر سکول کی لائبریری ہے اس طرح ہمارے پاس ایک سینئر سکول کی لائبریریہ الگ سے موجود ہے تو اس میں دو ڈھائیزار تقریباً اس وقت ہمارے پاس چھوٹی بڑی بکس ہیں جس میں ان کے نساب سے متعلقہ بھی ہیں دینی بھی ہیں اور باقی جو معلوماتی بکس ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں کہانیاں چھوٹی بچوں کی سٹوریز بھی موجود ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے بڑا بہترین طریقے سے اس کو رینج بھی کیا ہوا ہے اور اس کا ہمارے پاس کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایشو کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس کتنی بکس کس ٹاپک پر کیا چیز موجود ہے یہ جو ہماری اس وقت ہم لیب میں موجود ہیں عام سکولوں میں پہلے بات تو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکول ایک ڈیڑھ کنال پر موجود ہوتے ہیں ہمارا آپ نے سکول دیکھا ہے اس میں چار پلیگرونڈ موجود ہیں پانچ اس وقت اس میں بلوکس موجود ہیں اس میں سوا دور کروڑ پر ایک ہمارے بلوک پر کوشت آئی ہے جو ابھی ہم نے دوزار انیس میں بنایا ہے تو چار پہلے سے موجود ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا وسیع اور یہ سکول موجود ہے دوسرا جو عام چھوٹے موٹے سکول ہیں اس میں سرے سے لیب موجود ہی نہیں ہوتی لیکن ہمارے پاس یہاں پر بائیو کمیسٹری فیزیکس اور کمپیوٹر لیبز الگ الگ موجود ہیں اس وقت ہم اب اس وقت جس لیب میں کھڑے ہوئے آپ کے ایکیوپنٹس دیکھ دیتے ہیں یہ اپڈیٹڈ ایکیوپنٹس ہیں اور اس میں بچے جو ہیں اپنے ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں پلس یہ ہے کہ اگر کسی سکول یا کالیج میں لیب موجود ہے تو وہ اس کے میٹیریل پر کوئی کاؤسٹ نہیں کلیتے ہیں جو ایک دفعہ چیز آگئی بس لگا دی نہ بچوں کا ایکسپیرمنٹ کرنے دیا نہ چیزیں لیں لیکن ہمارے پاس یہاں پر بچے پیپر سے پہلے سارے ایکسپیرمنٹ پورے کرتے ہیں جو ان کے سلیبز میں آیتے ہیں بہت اچھا لگا اس کے علاوہ جو ہے کس کلاس سے کس کلاس تک تعلیم دی جاری ہے اور کون سے سلیبز پڑھا جارا ہے آپ کے سکول میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس یہ پلے گروپ سے لے کے سیکنڈ یئر تک کی کلاسز ہیں ہر سکنڈر سکول ہے اور اس میں پلے گروپ میں ہم لے لیتے ہیں بچہ ساڑھے تین پونے چار سال کا چار سال کا بچہ آ جاتا ہے اور یہ سیکنڈ یئر کر کے پھر ہمارے پاس سے نکلتا ہے دوسری چیز ہمارے پاس جو آکسپورڈ کا سلیبز چل رہا ہے آکسپورڈ کے سلیبز کو اگر آپ دیکھیں تو باقی سکولز بھی آکسپورڈ پر آ رہے ہیں لیکن ہمارے جو سلیبز ہے اس میں اور باقی سکولوں کے آکسپورڈ سلیبز میں فارق ہے آکسپورڈ جو ایک ادارہ ہے آکسپورڈ یونیورسٹی پریس وہ کافی ساری بکس اس کی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو طرح سے تفصیلی دیکھیں تو اگر ایک کلاس آپ لے لیں ون کلاس اس کی آپ انگلیش کتاب لگانا چاہے ہیں آکسپورڈ کی تو آکسپورڈ آپ کو اس کے آپشنز دیتا ہے پانچ چھے کتابیں ان کی انگلیش کی موجود ہیں اسی طرح سے میت مختلف قسم کا میت موجود ہے تو یہ سکولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا اس میں انگلیش اٹھانا چاہتے ہیں ہر بچے کے بیگ میں کتابیں موجود ہیں اور وہ آکسپورڈ یونیورسٹی پریس کی کتابیں ہیں مطلب آپ کسی بھی بچے کا بیگ کھولیں اپنے گھر میں جو آپ کا بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے اگر کوئی پیرنٹس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کا بیگ کھول کے دیکھیں کہ کیا اس میں جو موجود کتابیں ہیں وہ کیا آکسپورڈ یونیورسٹی پریس کی ہیں نمبر ون نمبر ٹو وہ اس کتاب کو اگر کوئی اور سکول آکسپورڈ پڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ جا کے دیکھ لیں کہ کیا ون کلاس کے بچے کی انگلیش کی کتاب ہماری اور اس کی سیم ہے ایک ہی طرح کی ہے تو آپ کو وہ سیم نظر نہیں آئے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو کتاب آکسپورڈ کی پڑھائی ہوئی ہے تو ہم نے وہ تھوڑا سا سیلیبس جو ہے وہ ایڈوانس پڑھا رہے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں ٹریننگ سے بھی ضرورت رہتی ہے ہم آکسپورڈ کے جو آفیشل ٹرینرز ہیں ان کو بلاتے ہیں ان سے ہم ٹریننگز لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ہماری کوالٹی ایڈوکیشن دوسروں سکولوں سے الگ کیوں ہے آپ اگر کسی بھی سکول کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سو میسے جس بچے نے تیتیس نمبر لے لیے یا اگر کوئی بہت اچھا سکول ہوتا ہے تو چالیس نمبر پہ پاس کر دیتا ہے ہمارے سکول میں یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس کم از کم جو پاسنگ ریشو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے مطلب ہم اپنے بچے کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں سال میں تین دفعہ ہمارا اسیسمنٹ ہوتا ہے اسیسمنٹ کا مطلب ہے کہ سال میں تین دفعہ ہم پیپر لیتے ہیں ہر چار ماہ کے بعد پیپر ہر چار ماہ کے بعد پیپر اس میں سے جس کے سکسٹی پرسنٹ نمبر آئیں گے وہ پاس ہوگا اور اگر کسی کے انچاس نمبر بھی آ جاتے ہیں کسی سبجیکٹ میں تو وہ فیل ہو جائے گا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ہمارا فائنل ایگزیم پہ جاتا ہے تو کم از کم سکسٹی پرسنٹ پہ وہ تیار ہوتا ہے اس سے زیادہ ہی نمبر لیتا ہے مطلب اس کے اگر آپ ہمارے بورڈ کے ریزلٹس دیکھ لیں تو ہمارا کوئی بچہ آپ کو سکسٹی پرسنٹ سے نیچے نظر نہیں آئے گا کوئی بچہ آج تک ہمارا کوئی فیل نہیں ہوا کسی کی کبھی کوئی سپلے نہیں آئی آٹھ نو سال ہو گئے ہیں ہم بورڈ کے پانچمیں کے آٹھمیں کے نومیں دسمیں گیارمیں بارمیں کے پیپر دے رہے ہیں بچے تو ہمارا جو آپ فیل ہوا ہوا بچہ بھی اور یہاں پہ کسی نے آنا اور ٹیچرز نے تو وہ ان کا کیا کس طرح ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بھی ذرا بتا دیں اور بچوں کے ٹیسٹ کس طرح یہاں پہ لیے جاتے ہیں کس طرح داخلہ ملتا ہے اس کا بھی طریقہ کارہ میں بتا دیں دو طریقے ہیں پہلے میں آپ کو ٹیچرز کے حوالے سے بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم بچوں کی بات کر لیتے ہیں ٹیچرز ہمارے پاس اس وقت جتنی بھی ہیں وہ مختلف شہروں سے ہم نے یہاں پہ بلائی ہوئی ہیں مطلب ہمیں کمپیٹنٹ ٹیچرز جہاں سے بھی ملے گا ہم وہاں سے اس کو لائیں گے باہر سے کوئی آتی ہے ٹیچرز تو یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہوں کہ وہاں پہ کوئی آسٹل وغیرہ کا بندبست ہے بڑا بہترین ہوشل موجود ہے مطلب ایسا ہوشل ہے کہ ان کے اپنے گھر میں جو سہولی آتے ہیں اس سے ہم نے بہتر چیزیں یہاں سے پروائیڈ کی ہوئی ہیں نظام بڑا بہتر ہے اور جو دوسرا جورہ بات خوشحاب سے ہماری کافی ساری ٹیچرز آتی ہیں تو اس کے لیے ہماری اپنی بس ہے جو ان کو ڈیلی لے کے آتی ہے اور ڈیلی واپس چھوڑ کے آتی ہے کوالیفیکیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس جونئر کلاس نرسری کلاس کو بھی جس نے پڑھانا ہے ایون کے پلے گروپ کے لیے جو ٹیچرز ہے اس نے کم از کم بی ایس کیا ہوا ہے فور یئرز ڈگری ہم مطلب اس کے لیے ریکوائیڈ کرتے ہیں سکسٹین ڈیئرز ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور اس کا اگر کوئی پروفیشنل ڈگری ہے جیسے بی ایڈ ہے ایم ایڈ ہے اس کو ہم اور زیادہ پریفر کرتے ہیں بی ایس کم از کم ہونا چاہیے اور اس کے جونئر کلاسزز میں تو ہم بی ایس کسی بھی سبجیکس میں بھی لے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ٹیچر کسی بھی کلاس میں ایسی نہیں ہے جس نے سمپل بی اے کیا ہو یا اس کی بی اے سے کم تعلیم ہو ایسی آپ کو کوئی ٹیچرز ایسے ہمارے پاس پورے سکول میں نہیں ملے گی بچوں کس طرح داخلہ ملتا ہے بچوں کا میں آپ کو بتا دوں بچے ہمارے پاس جب آتے ہیں کلاس میں ہمارا چونکہ تعلیمی جو یہاں پہ جو سٹینڈڈ ہے وہ تھوڑا سا باقی سکولوں کی طرف سے مطلب ڈیفرنٹ ہے تو ہم بیسک چیزیں صرف بچوں کا ہم انیلیسس کرتے ہیں جب اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جس کلاس کے لیے بچہ آ رہا ہے کیا اس کے لیے وہ کوالیفائی کر جائے گا بہت تف سبجیکس نہیں ہوتا لیکن ہم بیسک چیزیں یہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ جس کلاس میں وہ جانا چاہ رہا ہے کیا اگر کل کو وہاں پہ جاتا ہے تو ہم جو اس کو سلیوز پڑھائیں گے تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا ایک اور سر ہم سوال پوچھنا چاہ رہے تھے میرے ذہن میں آیا ابھی سوال کہ آپ یہاں پہ جو ہے سکول وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ویلفر کے نام پہ ہمیں لوٹا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ لوٹ رہے ہیں اور کیا یہاں پہ جو کروڑا روپے کمانے والے ادارہ لاکھ روپے میں یہاں پہ لوٹے گا یا آپ اس کے والے سے کیا کہنا چاہیں یہ بلکل کچھ لوگوں کا یہ کنشپٹ ہے کہ یہ جو سکول بنایا گیا ہے یہ کمائی کے لیے بنایا گیا تو میں اس کے تھوڑا سا آپ کو چیز کلیئر کروں کہ جو سکول اگر اس وقت آپ کسی بہترین سکول کے مثال لے لیتے ہیں جو بہت جس کے پاس بہت زیادہ تعداد موجود ہو اگر اس کے آپ کسی بڑے بندے سے ملیں گے جو انس کو ہیڈ کر رہا ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سکول زیادہ سے زیادہ بھی اگر کما کے دیتا ہے تو دو تین لاکھ بڑے سکول ہوں گے دو تین لاکھ روپے کماتا ہے تو یہ جو اولمپیا انڈیسٹری ہے اس کو اگر یہ سکول کما کے دے تو میرے خیال میں دو تین لاکھ روپے ان کے لیے کوئی مینہ نہیں رکھتا یہاں پہ جو ٹیچر کی تنکھا ہے وہ تو تقریبا میں نے سنیا ہے پینٹیس چالیس ہزار پچاس ہزار روپے تنکھا ہے یہ تو کوئی ادارہ نہیں دے رہا اس کے بعد یہ کیسے لکھ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر ٹیچر کی بات کریں تو آپ باقی سکولوں کو اگر وزٹ کریں یا وہاں سے دیکھیں حتیٰ کہ لوگ خود بھی جانتے ہیں جو آس پاس کہیں آپ کے سکولوں پہ جو اس کے اولمپیا کے آس پاس جتنے سکول موجود ہیں جو آباد میں وہاں پہ میٹرک پاس ٹیچرز بھی موجود ہوتی ہیں ایف اے پاس بی اے پاس کو حرام سے جاب مل جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا جو پلے گروپ سے لے کے آگے تک ہمارا جو پڑھائی کا جو میار ہے وہ باقی لوگوں سے باقی سکولوں سے بہت الگ ہے اس میں ہم جتنی کوششن کرتے ہیں وہ آپ کو میں نے کافی سارے بتائیں جس میں ہماری سالانہ ٹریننگز ہیں جس میں ہماری سالانہ ٹریننگز ہیں کافی سارے لوگ ہمارے پاس ٹرینرز آتے بھی ہیں اور اس پہ ذہری بات ہے لاکھوں روپیہ کاؤسٹ آتی ہے جو ہم یہ سپینڈ کرتے ہیں اس پہ ایک اور چیز ہے کہ ہم عام طور پر سکولوں کا کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میٹرک تک سکول ہے یا انٹرک تک سکول ہے تو اس کے بعد بچے کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ہم نہ صرف اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کہ ان کے رجحان کے مطابق کہ کس بچے کو کیا شعبہ جو ہے وہ کس طرف ان کو جانا چاہیے ان کی پرسنیلٹی کو کون سا سوٹ کرتا ہے ان کے مزاج کو دوسرا ہم آنے والے وقت پر نظر رکھتے ہیں کہ کس انڈیسٹری میں آنے والے وقت میں مانگ ہوگی ہم بچوں کو اس حوالے سے بھی گائٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ ان کو ایسی یونیورسٹیز کے پاس کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کے ٹیسٹ کی تیاری کرواتے ہیں کہ تاکہ ان کا فیوچر بن سکے جیسا کہ ابھی اس دفعہ اس سال ہم نے تقریباً گیارہ بچے ایسے ہیں جن کو ایک ایٹ کا امتحان دلوایا ہے چار بچے ایسے ہیں جن کو ہم نے ایم ڈی کیٹ کا امتحان دلوایا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کی لاہور میں ہم ان کے ٹریننگ کروائی ہے اس پہ جتنی کاؤسٹ آئی ہے اس پہ وہاں پہ ہوسٹل کی ان کی اکیڈمی کی ان کے ٹیسٹ کی فیس اس ساری ہم نے پرتاج کی ہے صرف اس لئے کہ یہ بچے کل کو انجینئر ڈاکٹر یا اپنے فیلڈ میں جو لائر ہیں وہ بن سکیں تو یہ چیزیں ہیں جو باقی کوئی اور سکول نہیں کرتا السلام علیکم میں المپیا مارل سکول کی پرنسپل بات کر رہی ہوں میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اس سکول کو دیکھیں ہماری باتوں سے زیادہ آپ آ کے جب یہ سکول دیکھیں گے تو آپ کو اس کا ڈیفرنس نظر آئے گا کہ یہ سکول اس علاقے کے بچوں کی فلاہ کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے کام کر رہا ہے بغیر کسی معاشی مقصد کے باہد مقصد اس کا صرف اس علاقے کے لوگوں کی اور اس علاقے کے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت ہے شکریہ مائی نام ہے حافظہ قروتلینڈ اور میں ہم ایٹیچر اگر اگر تیچنگ سٹینڈر کی بات کیجئے تو یہاں پہ تیچنگ سٹینڈر بہت زیادہ آلہ ہے اور تیچنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچوں کی ہم پڑھائی پر بہت اچھی توجہ دیتے ہیں اور بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی ادھر ایکٹیوٹیز پر بھی بہت زیادہ توجہ دی جارہی ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں گیمز، سپیچیز، فن فیر اور اسی طرح کی اور بھی ایکٹیوٹیز یہاں پر اچھے طریقے سے کروائی جاتی ہیں تاکہ بچوں کے اندر خود اطمادی پیدا کی جا سکے اور یہ تمام ایکٹیوٹیز بچوں کے اندر گرومنگ لاتی ہیں بچوں کے اندر کونفیڈنس لاتی ہیں اور یہ تمام چیزیں ان کے اندر ایک خود اطمادی پیدا کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے یہاں پہ ہاستل کی تو یہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ بچوں کے لیے بھی ہاستل کی فیسیلیٹی موجود ہے اور ہاستل کی فیسیلیٹی کے اندر دیکھا جائے تو بچوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹ کیا جاتا ہے یہ مارڈل ہائٹ سیکنڈری سکول اس ایک گریٹ پلیٹ فارم فور ٹیچرز اور سٹوڈنس ہمارا سکول اپنے اسادزہ اور اپنے طالب علموں کے لیے ایک بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہمارے سٹوڈنس کو آفٹر پاسنگ آوٹ ان کو سپورٹ کرتا ہے ان گیٹنگ ایڈمیشنز اپنی کسی اچھی رناؤنڈ انیورسٹیز میں ایڈمیشنز کے لیے ان کے ٹیسک کے پرپریشن کے لیے ان کو ہیلپ آوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سچ سٹوڈنس جو کہ اپنی فیس کی وجہ سے آگے اپنی سٹڈیز کو کانٹینیو نہیں کر پاتے وہ بچے اولمپیا موڈل اولمپیا کیمیکلز لیمیٹیڈ میں جوب ان کی فیسیلیٹی ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے لہٰذا اولمپیا موڈل ہائر سیکنڈری سکول اور اولمپیا کیمیکلز جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ سلام ایکو مائی نیمی اسفرق نواز ایمی اسفرق نواز ایمی اسفرق نواز کارد آباد بکرس پروائیڈگ ایمی اسفرق نواز ایمی اسفرق نواز ایمی اسفرق نواز ایمی اسفرق نواز جو بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ نسابی سرگرمیاں بھی فرام کرتا ہے اور پڑھائی پر خاص توجہ دیتا ہے انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ موسم اچھا ہے لیکن گرمیوں میں یہاں پہ چالیس در جارہ اپرات اوپر چلا جاتا ہے تو ہمارے سکول کی جو ایک انفرادیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہم نے یہ ایئر ڈکس لگائے ہوئے ہیں اور یہ ایئر ڈکس ہیں اس کے ذریعے ساری کلاسز میں ہیں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے تو ڈکس لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو تمپریچر ہے وہ کنٹرول رہتا ہے اور چوبیس گھنٹے بجلی رہتی ہے مطبع لوڈ شیڈنگ کا یہاں پہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے جی یہ جیسا کہ میں آپ کو اپنی کنٹین کے بارے میں بتا رہا تھا یہاں پہ کنٹین میں آپ کو جتنی بھی چیزیں نظر آئیں گی وہ میاری نظر آئیں گی مطلب ایک تو گورنمنٹ کی ایس اوپیز ہیں جیسا کہ کولڈ رنگز گورنمنٹ نے منع کی ہوئی ہیں آپ کو ہماری کنٹین میں کوئی کولڈ رنگ نظر نہیں آئے گی دوسرا آپ کو یہ جو بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کسی بھی لوکل کمپنی کی نظر نہیں آئیں گی دوستو آج ہم نے جو وزٹ کیا اولمپیا موڈل ہائرس کنٹری سکول کا تو ہمیں تو بہت زیادہ مزہ آیا ہے اور آپ بھی آئیں اس کا وزٹ کریں اور یہ لوگ ہر وقت تیار ہیں جو بھی والدین یہاں پہ آکے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں پہ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی تعلیمی میار کو دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ ہر وقت حاضر ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو وزٹ کروائیں گے اور ان کے بارے میں مزید ہم بتائیں گے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کہاں بہتر ہے آپ کا ہوسٹ آپ سے جائے چاہتا ہے